عبادت ذکر میں اخلاص کو کیسے بڑھائیں دیکھئے اخلاص کو عبادات کے اندر بڑھانے کا طریقہ انسان اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے اگر یہ نہیں کر سکتا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ذہن نشین کریں کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اگر یہ قیفیت اس کے اندر آتی ہے تو ہر طرح کی معاصیت سے بھی بس سکتا ہے اور اللہ رب العالمین کیلئے اس چیز کو خالص کرنے والی قیفیت بھی اس کے اندر آ سکتی ہے عبراہیم علیہ السلام سے ان کی بیوی نے کہا جب وہ اکیلے چھوڑ کر کے جانے لگے پوچھا انہوں نے کیوں ہم کو چھوڑ رہے ہیں بچے کو کیوں چھوڑ رہے ہیں عبراہیم علیہ السلام پلٹ کر کے ان کی طرف دیکھیں نہیں رہے تھے تو جب انہوں نے یہ کہا اللہ عمرہ کبھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے تو انہوں نے کہا نعم ہاں اللہ کا یہ حکم ہے اگر بندے کے دل کے اندر یہ قیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم یہ کام اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے رب کا حکم ہے تو اس وقت گرچہ اس کے دل میں اخلاص نہ ہو یہ ظاہری طور پر اس نے اس کو اختیار کیا ہے یہ اسے اخلاص تک لے جائے گی یہ اسے اخلاص کی طرف تو ظاہری شریعت کو اپنانا شریعت کے ظاہری آکام کی پابندی کرنا یہ اسے اخلاص کی طرف لے جاتی ہے نیکی کے کاموں کو اختیار کرنا ظاہری طور پر اگر انسان کر رہا ہے تو حقیقی معنی میں اللہ رب العالمین اس کے گہرے نقوش اور اثرات اس کو اس کے اوپر مرتب کرے گا موسیقی